بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز ناظرین آج ہم بات کریں گے تحصیل بالاکورٹ کی پسمندہ یونین کونسول مہنڈری مہنڈری کی وی سی منور کی بات کریں گے جو پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر اب تک انتہائی زبوہ شکار ہے اور چالیس پہ تیس ہزار سے زیادہ نفوس پر مشتمل آبادی والا یہ خطہ نہ تو وہاں پہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی سرکار کی طرف سے بجلی ہے اور نہ وہاں پہ کوئی طبیعی اسپتال ہے اور نہ تعلیم و تربیت کے لیے وہاں پہ سکولوں کی اکا دکا مارتے تو ہیں لیکن عملہ سولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سالہ سال بچوں کے ریزارٹ مایوز کن رہتے ہیں تو اتنی بڑی عبادی تیس چالیس ہزار کے لوگوں کو کی زندگیوں سے کھیلنا یہ بہت ہی افسوسناک منظر ہے اس پر وہاں کی مقامی قیادت چاہے وہ ناظمین ہیں کانسلر ہیں یا عوامی نمائندے ہیں ووٹ لینے والے ہیں ایم پی اے ایم این اے ہیں سب کے سب اس خطے میں ناکام ہو چکے ہیں میں اس لیے ناکام کہوں گا کہ وہاں پہ ایک ٹوریزم روڈ ہے جس کو دوزارٹھارہ میں سابق وزریازم پاکستان عمران خان نے اختہ کرنے کے جو اید و پیماں کیے تو ان کا چار پانچ سالہ اقتدار رہا لیکن وہ بھی اس پر پورا نہ اتر سکے اس سے قبل بھی جتنی ہیں گنتے آئیں انہوں نے بھی اس جانب کوئی توجہ نہ دی اور اس خطے کی مایوسی اس خطے کی محرومی پسپانکی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے وہ اتنی خوبصورت و ویلی ہے کہ وہاں سرسبز و شاداب ساداب گنے بڑے جنگلات ہیں بلاندو بالا پہاڑ ہیں وہاں پہ ناغا پروت ہے ملکہ پروت ہے کیٹو پہاڑ کے وہ ملکہ پروت کے دامن میں وادیہ منور آتی ہے اور وہ اس کا ایک اونہ جو ہے وہ سیلسف الملوک کے ساتھ ملتا ہے وادیہ منور کا اور دوسرا آزاد کشمیر کے ساتھ اور وہ کاغان ناران کے ساتھ مولاکہ ہے چونکہ ناران کا غان میں ساداد برادری کی وہاں پہ سکہ رائے جائے ہیں ان کے کاروبار ہیں ان کے ہوتل ہیں تو ان کی ساری توجہ جو ہے اس علاقے پر ہے ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ اس علاقے کو اگر سڑک مل گی تو شاید یہ ہمارے علاقے میں جو ترکھی ہے جو تریزے میں وہ ناکام ہو جائے گی لیکن یہ غلط ہے ایسا نہیں اسی وجہ سے مقامی لوگوں کو سزا مر رہی ہے نہ تو وہاں پہ سڑک بنائی جاری ہے نہ وہاں پہ بیجلی دی جاری ہے نہ ان لوگوں کو سولیات اور اس کی ایک بچہ یہ بھی ہے کہ ان عدم سولیات کی بنیاد پر لوگ مائی گریڈ بھی ہوئے زلزلے سے پہلے بھی آپ بھی ہو رہے ہیں اور جو بچے کچھ ہیں وہ بھی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں پتھر کے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں گزشتہ سال وادیہ منہور میں ایک بہت بڑا فلٹ آیا سلاب آیا اور اس سلاب میں صدیوں کی وہ جو وہاں کی تھوڑی بہتی تعمیرات تھی وہ پیدر ٹریک تھے وہ راستے تھے وہ سارے کے سارے ملیاں میٹ ہو گئے اور وہ تیز باؤ پانی کا ساتھ واقعہ لے گیا ارموں روپے کا نقصان ہوا لیکن نائل ہی دیکھیں اس خطے کے لوگوں کے نمائندوں کی کہ انہوں نے اس کو عفت زدہ قرار دینے کے بجائے اس کو صحیح امداد بھی نہ دلا سکی اور وہ اس وقت تک وہ لوگ آج بھی اس طرح کی زمدی گزار رہے ہیں سڑک گزشتہ سال جو تھی وہ وادیہ منہور کا نصف ایسا اس سلابی ریلے میں بے گیا بیلا تک جزوی سڑک بھال تھی لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ نے پیٹیائی حکومت میں بیلا روڈ کو کھولنے کے لیے ایک خطیر گرانڈ رقم کی ٹھیک دار آگے جس نے ٹھیکہ لیا اس میں بھی عمل دخل سادات برادری منشاہ وغیرہ کا تھا انہی کے بھائی کو یہ ٹھیکے مغیرہ ملے تو انہوں نے ایک بنیتی بار مبنی اپنے خیالات جو تھے وہ اس وجہ سے سڑک کو نہیں بنا سکے ایک کلومیٹر بھی پختہ سڑک وہ نہ کر سکے ان پانچ چھ سالوں میں اور وہ پیسہ وہاں ہی کا وہاں ہی لیپس ہوتا گیا پھر ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مقامی لوگوں کو کوئی تھوڑا شہور دینے کے لیے ایک مرد مجاہد ایک غازی ایک بڑے عزت والے شخص جس کا نام ہے غلام حسین یہ آوان برادری سے اس کا تعلق ہے اور یہ گلگت میں اپنا کاروبار کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وادیہ منور کی لوگوں میں چیخ ہوپکار تو ان کا جو ہے وہ کاروبار انہوں نے چھوڑا اور دو تین ماہ وہ وہاں سے آئے اور وادیہ منور میں بیٹھ کر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اگاٹھا کر کے ایکشن کمیٹی کی بنیاد رکھی اور ایکشن کمیٹی کی انہوں نے جنرل باڈی بنائی اور اسی کی پلیٹ فارم سے انہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا پہلے لوگوں کو ریلیف دیا جائے لوگوں کو بال کیا جائے پھر اس کے بعد عام درافت کے راستے کھولے جائیں اور پھر انہوں نے فردن فردن وفت کیمرا ایسی ڈی سی جپٹی کمیشنر مانسیرہ سمیت سی اینڈ ویو جتنے سٹیک ہولڈر ادارے تھے ان سب کے سربانت سے ملاقاتیں کی لیکن کوئی اس کا دتیجہ نہ نکلا پھر انہوں نے عوامی رمائنوں سے ملے سرداش حجان یوسف سے ملاقات کی صالح خان سے ملاقات کی اس وقت کی وہ امینے تھے امین شاہ سے ملاقاتیں کی با رہا ان لوگوں کی جھوٹے بات دیتے فرد تسلیم بھی کام نہیں دیکھا کہ وہاں کے لوگ مزید وہ پریشانی اور مشکل کا شکار ہے فاجی غلام سین نے اپنی ٹیم کے امراہ ایک فیصلہ کیا کہ احتجاج کرتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی خاص اس پر نتیجہ نہ نکلا مقامی لوگ اتنے کمدور تھے کہ وہ احتجاج کے قابل بھی نہ رہے اور انہوں نے مایوس کیا تو پھر اس پر فاجی غلام سین نے مایوس ہو کر پھر ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ بڑا کام کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے فسٹ اپنے جیب سے تین لاکھ روپیہ بیلا منور روڈ کو کھولنے کے لیے ذاتی جیب سے جمک رہے اپنی جو کیبنٹ تھی جو ایکشن کمیڈی کے ممران تھے ان کو بھی کہا کہ میری طرح اگر زیادہ نہیں تو تھوڑے جتنے بھی یہ ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے ایک سرسالہ امداد لینے کا شروع کیا پھر ان لوگوں کو گرگر آواز پہنچائی تو الحمدللہ سب میں شہور بیدار ہوا اور ایماندار قیادت ان کو مل گئی مدیانت آنیست کام کرنے والے نگرانی کرنے والے تو پھر اس ایکشن کمیڈی کے جو لوگ تھے ان سب نے آجی غلام حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کا نام لیا اور میدان میں اترے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ یہاں پہ رینٹ پہ ایک مشین لے کر گئے اور اسی مشین کے دریئے انہوں نے روڈ کھولنے کی کوشش کی تو الحمدللہ جو صفحہ حسدی سے مٹ چکا تھا مل جائے گا اترے ہیں بھی لوگ ہیں ان کو اور خاص کرو ان کے جو راوت دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں آجی غلام حسین کو جاتا ہے ہم انہیں اپنی شیئر کرتے ہیں کہ ان پر بہت سارا دباؤ بھی انہیں پرشن برداشت کرنا پڑا اور بہت سارے سیاسی لوگوں کی طرف سے انہیں قاد غم لگانے کی بھی کوششیں کی لیکن اللہ تعالی اوزنی کو کامیاب کرتا ہے جن کی نیت ٹھیک ہو جو مخلوق خدا کی کے لیے بہتر سوچتے ہوں تو اس طرح بیسی منور کی یہ بیلا سیری سڑک جو ہے وہ بڑے خوشائن بات ہے اور یہ میں اعلان کرتا چلوں کہ وہ بہت جلد آم ٹریفک کے لیے کھل جائے گی پھر لوگوں کو آم درافت میں آسانی ہوگی پہلے تو وہ خچروں پہ گھوڑوں پہ اور بڑی مشکل سار بندروں کی طرح لپک کار پاڑوں سار زنگی کو خطرے میں ڈال کر وہ آم درافت کا سلسلہ جاری رکھی ہوئے لیکن اس ٹریک سے اس سڑک بننے سے کیا ہوگا لوگوں کی آم درافت میں آسانی ہوگی جو کام حکومت کا تھا تحصیل ممبر کا تھا تحصیل ناظم کا تھا تحصیل انتظامیہ کا تھا زل انتظامیہ کا تھا صوبائی حکومت کا تھا ایم پی اے کا تھا ایم این اے کا تھا ان سب کا تھا ان سب نے سینٹر کر دیا سب نے جھوٹ بولا سب نے ان لوگوں کے چالیس ہزار نفوس پر مجتمل جو عبادی ان سب کو جو ہے وہ ایک قسم کا انہوں نے مزاق کیا ان کی پریشانیوں کا مزاق اڑایا تو ایکشن کمیٹی نے اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کو یہ اللہ تعالی نے تفیق دی تو میرا خیال ہے مستقبل میں اب جی جو بورڈ کی پرچی ہے تو اس منور کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا اور اس میں راول دستے کا کردار جو ہوگا وہ ایکشن کمیٹی کرے گی کہ کس کو دینا ہے کس نمائندے کو چننا ہے کس طرح ایسا لینا ہے یہ اب سب بندیاں بھی ہو رہی ہیں اور اس پر غور غوظ بھی ہو رہا ہے کیونکہ عوامی نمائندے اس سے قبل عوام خاص کر منور کی جو نمائندے ہیں ان سے مایوس بھی ہوئے اور ان پر آدم اعتماد کا بھی اظہار کیا اور ان کو انہوں نے آج تک منور کے لیے وہ کچھ نہ کر سکے جو ایکشن کمیٹی نے کر دکھایا اس پہ ہم نے اسلام پیش راج تحصیل اور اسلام پیش کرتے ڈیمٹی کمیشنر مانسیرہ اور تحصیل انتظامی سے میں مطالبہ کروں گا کہ ایسے ایک ذمہ دار اور ایک ایسے دیانہ دار شخص جس نے عوام کی آسانیوں کے لیے اپنے جیب سے لوگوں سے چندہ مانگ کا دیانہ داری کے ساتھ ایک ایک پائی کا صحاب دے کر اس نے راستہ ازاد کیا جو سڑک سکر بل ٹھیکدار لاکھوں روپے بل کلیم کر رہا ہے جو سڑک اس نے پہلے بنائی تھی لاکھوں روپے اس نے کھٹائی کے نام پر لیے اب اس کا بھی مواغذہ کیا جائے جو انہوں نے بنائی ہے ایکشن کمیٹی نے اپنی مددہ آپ کے تحت اس کا بھی مواغذہ کیا جائے جو چند لاکھ روپے میں یہ سڑک سیری بیڑی تک پچھا دیئے اور جو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی بلے تک نہیں پچھا سکے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قومی خزانے کو ٹیکے لگانے اور پیسے بنانے کی جو مشین ہے وہ صرف وہ صرف سی این ڈا ویو کے ٹھیکدار ہوتے ہیں نہ کام کرتے ہیں نہ میار ہوتے ہیں نہ ان کا کردار ہوتا ہے نہ ان کی دیانداری ہوتی ہے اور صرف وہ قومی خزانے سے تنخواہ اور پیسے لیتے ہیں اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں بھی اور ان کے معلوم برکت نہیں ڈالتے اور اس کا حساب بھی ہوتا ہے چونکہ یہ پیسہ قوم کا ہوتا ہے اور اس کو دیانداری کے ساتھ خز کرنے چاہئے تو میں مطالبہ کروں گا ظلی تحصیل انتظامیہ سے آجے غلام سین اور ایکشن کمیٹی کو بلا کر تعریفی اصنات دی جائے اسی کے ساتھ نظرین ازیاد چاہوں گا